انشاءاللہ ہم یہ اپنا 40 منٹس کا ہمارا لیکچر اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے اسی پہ بات کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم بقائدہ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا تک کہ ہم اپنے شیڈیول کو فالو کرسکے وقت کو فالو کرسکے نحمدہو ونصلی 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 علی رسولہ الكریم ہمارا موضوع گریلو مسائل میاں بیوی کے تعلقات پچھلے دو ویک سے چل رہا ہے اور آج بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے پچھلے دو لیکچر کے بعد جو آپ لوگوں کی طرف سے ہماری سٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے اور جو ہماری سٹوڈنٹس نہیں ہیں صرف یوٹیوب پر لسنرز ہیں انہوں نے بھی جو کنٹیکٹ کر کے جو میسیجز بھیچے ان سب کو ہم نے نوٹ کیا اور دیفینیٹلی ساری ہم خواتین جانتی ہیں کہ تین چار طرح کہیں پرابلمز آتے ہیں ہماری زندگیوں میں ان پوائنٹس کو میں نے نوٹ کیا اور ان پہ ہم بات کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب پر یہ واضح کر دینا چاہوں گی کہ کسی بھی فرد کی انڈویجل لائف ہر شخص کا ایک اپنا وہ کیا کہنا چاہیے پردہ ہے ہجاب ہے اور جو بھی میرے پاس سوالات آئے وہ سب امانتیں ہیں ان سب کی اس لیے آپ لوگ جب بھی لیکچر میں یا ڈسکشن میں کوئی بات بیان کی جائے تو یہ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اردگرد جھانکے مت یہ جو تانک جھانک ہے جاسوسی کرنا اس کو اسلام نے بہت ہی اس کی مضمت کیا اور یہ قابل گرفت جرم ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ سورہ حجرات بھی پڑھیں گے اور اس میں ہم یہ تمام معاشرتی آداب جو ہیں ان کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اگر میں یہاں پر بات کروں تو کمیونٹیٹی میں آپ نے کوئی سمٹم تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی کہ یہ فلاں ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ سب کے سب آہ راز ہیں ہر گھر کا ہر فرد کا سب کی اپنی اپنی کہانی ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ذاتی لائف میری جو اپنے گھر کی زندگی یا میری جو بیٹروم کی زندگی ہے اس کو میں باہر بیان نہ کروں تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ قطن حق کسی نے نہیں دیا کہ میں دوسروں کی ٹوہ لوں ایک تو تربیت کے لیے یہ بات میں ابتدا میں کہنا چاہوں گی کیونکہ جو باتیں آئی ہیں ان کو ہم یہاں بیان کریں گے تو مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ادھر ادھر تانک چھانک نہیں ہم نے شروع کرنی ہم نے کھوج نہیں لگانی کہ یہ سوال کس نے بھیجا یا یہ سوال کس نے بھیجا جن کے اٹریویڈیویل جواب دینے ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر ان باتوں کو ڈھکے چھپ الفاظ میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے ہم تک رسائی نہیں رکھتی یا نہیں پوچھ سکتی جیسے کچھ خواتین ڈائریک مجھے نہیں پوچھتی فرینڈز کے ذریعے مجھ تک بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ تو مجھے بھی فیس نہیں کرنا چاہتی تو میں نے کبھی نہیں یہ چاہا کہ میں جانوں کہ وہ کون ہے وہ میری سٹوڈنٹ ہے وہ گوشہ نور کی ایک رکن ہے بس ہمارے لیے یہی کافی ہے اور سب سے بڑا ریفرنس یہ ہے کہ وہ ہماری مسلمان بہن ہے ہمارے لیے یہ ریفرنس کافی ہے ہمیں قطن نہ مجھے یہ اجازت ہے اللہ دیتا نہ ہی ہم میں سے کسی کو اللہ یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹو لگائیں کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے اب یہ تو کرنے کے کاموں میں سے ایک کام ہے پلے سے باندھنے والی ایک بات ہے ایک ہدایت ہے اور اب ہم باتیں کریں گے وہ والی پوائنٹس کی جو ہم تک پہنچے ایک تو اس میں یہ تھا کہ اگر ہزبن جو ہے وہ آپ کی ساری کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے لیکن وہ آپ کو الگ سے پاکٹ منی نہیں دیتا اور آپ کو جو اس کے اپنے ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں یا اس کے پاس کیا ہے جو اس کی سیونگ ہے اس بارے میں وہ بیوی کو نہیں بتاتا تو یہ چیز بیوی کو ایک انگزائٹی میں مبتلا کرتی ہے ایک ٹینشن دیتی ہے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا ہے کہ دوسرا سوال جو ہے یہ والا جو سوال ہے خرچہ نہ دینے کا اچھا اس میں بھی پھر یہ دو تین باتیں تھی ایک تو یہ تھا کہ ساری ضرورتیں بہت اچھی سی پوری کر رہا ہے لیکن الگ سے پیسے نہیں دیتا جو کہ ایک عورت کا حق ہے اور دیفینیٹلی اس کا حق ہے اور وہ نہیں دے رہا اور دوسری دوسرا جو ہے دوسری دوسری قسم ان شہروں کی ہے کہ جو یعنی گھر کا خرچ بھی احسن طریقے سے پورا نہیں کرتے اس میں بھی بیویوں کو ذہنی عذیت دیتے ہیں اور اس میں بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیوی کو اور اگر جو خواتین جوب کرتی ہیں ان کی طرف سے سب سے زیادہ دردناک میسیجز تھے کہ ہم جوب کرتے ہیں ہم محنت بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں گھروں میں سکون نہیں ہے اور پھر اس میں ایک اور اگلی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ مسلمان بیوی کی حدود کہاں پر ختم ہوتی ہیں اور کہاں پر کہاں تک اس کو اسلام اجازت دیتا ہے تو وہ اپنے شہر کی فرما برداری کرے اور یہ اتنا خوبصورت مجھے اتنا پیار آیا اس بچی پر جس نے یہ سوال دے جائے ہماری بچیاں ماشاءاللہ جو دیندار ماں نے جن کو پالا ہے یہ بچی انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر ہیں بہت اچھی پیاری پڑنے والی بچی لیکن اس کو اتنا خوف تھا اپنے شہر کی نافرمانی کا کہ وہ اس خوف میں بچاری بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ مسلی جا رہی تھی تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہم پیرنٹس سے تھوڑی سی یہ جو ابھی غزالہ جی نے بھی بات کی ہمیں نہیں مہوش نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں تھوڑی سی بچیوں کو سپورٹ بھی دینی ہے کہ اتنا بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھر کیوں ہو پڑی لکھی ہو جوب بھی کر رہی اور اس کے باوجود آپ کے اوپر اگر شہر کا اتنا زیادہ یہ پریشر آجائی کہ بس اگر تم نے کچھ ایسے سے ایسے کر دیا تو تم بہت گناہگار ہو جاؤ گی اور بچیاں چونکہ صرف یہ خوف ان کو دلایا جاتا ہے دین کا مذہب کا جبکہ انہوں نے خود بھی مذہب کو بیچاری انہیں اسٹردی نہیں کیا ہوتا تو وہ زیادہ خوف میں چلی جاتی ہے تو یہ بات بھی ہم آج ڈسکس کریں گے کہ شوہر کی حدود کہاں تک ہیں اور بیوی کی حقوق جو حدود ہیں وہ ہمیں اسلام نے بتائی ہیں یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ بلکل اسلام عورت کو کوئی حق نہیں دیتا ایسا بھی نہیں ہے یہ بات ہم ڈسکس کریں گے اور دوسری جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عورتیں مذہب کی طرف راغب ہو جاتی ہیں پھر ان کے شوہر جو ہیں وہ ان کو بتانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور گھروں میں ایک ٹینشن کا موالہ آجاتا ہے کہ تم تسبیحات کرتی ہو اور کون سے وظائف کرتی ہو ساری عمر تم نے کیا کیا اب اس عمر میں تم جو وظیفے کر رہی ہو تو یہ تم کون سا جادو ٹونہ کر رہی ہو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شوہروں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر خواتین جو ہیں وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے تو اس کا اسلام کی روشنی میں حل بتائیں اچھا اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کیمیا ویوی کے تعلقات بظاہر بلکل نورمل ہے گھر کا محول بھی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ بیٹروم کے ریلیشنز جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں جبکہ ابھی جو ہے ایج بھی ان کی ایسی نہیں ہے بہت زیادہ بڑی ایج نہیں ہے تو اس ایج میں یعنی تعلقات بلکل ختم ہیں بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور ان کا خیال ہے کہ وہ بدگمانی نہیں کرتی ایک تو پہلا گمان تو یہ ہی جاتا ہے کہ باہر کہیں انوارمنٹ ہے تو لیکن کیا ہے کہ اس کا بھی کوئی چوکے ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی ان کا دل مانتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اب ایک اور بات تھی وہ یہ کہ کچھ جی مائک باقی لوگوں کے بند ہے میوش جی مائوش جی باجی جان میں نے سب کے مائک میوٹ کر دیئے تھے لیکن کچھ لوگ بہت بار اوپن کر دیتے ہیں تو کلیس جن کا ضرورت وہ بند کریں کی ان کو بند کریں مائک باقی جی یہ دیکھیں جن کا کھلا ہے ان کا بند کر دیں اچھا اب اگلی کچھ اور باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اینڈ میں کریں گے ابھی ہم انہی باتوں کو لے کے چلتے ہیں کہ میاں بی بی کے جو خرچہ دینے کی بات ہے بی بی کا ڈیفینیٹلی حق ہے شوہر اس کا خرچہ پورا کرے اور اس کو الگ سے پاکٹ منی بھی دے اب اگر وہ نہیں کر رہا تو دیکھیں اب باقی کے وہ سارے حقوق پورے کر رہا ہے اور ایسا نہیں کر رہا تو ایسے میں اگر ہم یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر بیس بنا کے کوئی بہت بڑا ایشو کھڑا کریں اگر وہ باقی کے حقوق پورے کر رہا ہے اور الگ سے پاکٹ منی نہیں دے رہا تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ٹپس ہی دی جا سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی کچھ رویے ہم تبدیل کر کے ہم اس چیز کو یعنی کیا کہنا چاہیے کہ بہتر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ تلاش کریں اس کی جو وجہ ہے کہ اگر شہر اپنی دولت یا اپنا پیسہ بیوی سے چھپا رہا ہے تو اس کا مطلب بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ دونوں میں باہمی اعتماد کی کمی ہے کچھ بچیاں شادی کے بعد ہو جاتا ہے کہ اتنی ان کو سمجھ نہیں ہوتی کچھ نادانی میں ایسی باتیں ان کی نوٹ کر لی جاتی ہیں ان کے شہر یا ان کے ان لاز میں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا اور وہ بیچاریاں پھر انفارچنیٹلی یعنی ایج گزرنے کے باوجود بھی اس ٹھپے سے نہیں نکل سکتی ہیں تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ بہت زیادہ اپنا رویہ چینج کرنا اور دوستی کا محول اور اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرنا کہ اس بات پر شہر کو تانے دیے جائیں کہ تم مجھے نہیں دیتے ہو نہیں دیتے ہو تو جب اس طرح کا رویہ آ جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ شہر اور آٹ جاتے ہیں اور اس کو تو ہم نے ٹکنیکلی ہی حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور بڑی فہم اور سمجھداری کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوستی کی فضاء قائم ہو جائے جب شہر کے ساتھ دوستی کی فضاء قائم ہو جاتی ہے اعتماد کی فضاء قائم ہو جاتی ہے تو پھر یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہونے لگتا ہے اس میں بس ٹپ یہی ہے کہ میہ بیوی کے درمیان جو دیکھا گیا ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے تعلقات کی خرابی کی اس طرح کے تعلقات کی خرابی کی یعنی پیسے کے لئے ان دین ان معاملات میں اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ بد اعتمادی ہوتی ہے شہر نے بھروسہ نہیں کیا شروع میں اور بیوی نے کیا کیا کہ بیوی نے بد زبانی شروع کر دی بیوی نے تانے دینے شروع کر دی ہے تو اس سے کیا ہوا کہ وہ اور چڑ گیا کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے کہ جس چیز سے آپ چڑاؤ گے تو دوسرا بندہ او زیادہ چڑ جائے گا تو اس بارے میں تھوڑا سا بیویوں اگر پرابلم میں بیوی ہے اور ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی شریح حدود لگا سکیں تو بس اس کو عقل سے ہی حل کرنے کی ہے کوشش کے اپنا رویہ چینج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے دوستی کی فضاء قائم کرنا اور اگر تانے دیے جا رہے ہیں اور نوٹ کرنا کہ جن باتوں سے شہر جو ہے وہ بورا مرد وہ باتیں ہم نوٹ کرنی شروع کرتے ہیں پھر جب ہم نوٹ کر لیتے ہیں باتیں تو پھر ہم ان باتوں کو ریموو بھی کر لیتے ہیں ہم ان سے جان بھی چھوڑا لیتے ہیں تو اس کی تو یہ ایک ٹپس کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے مسئلہ اس کے علاوہ اس کے لیے مشکل ہے کہ ہم پریشرائز کر کے نہیں کر سکتے ہوئی بات ہے یا تو فیملیز کا اس طرح کا بیگرونڈ ہو تو اس میں پریشرائز کیا جانا لیکن چونکہ یہ ان کے سوال سے لگ رہا تھا کہ ان کی ایج بھی زیادہ ہے تو اس عمر میں تو جو تعلقات ہیں ان کو دوبارہ سے اثر نو مرتب کرنا ہی ایک ٹیکٹ کے ساتھ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اس کے بغیر تو مشکل ہی ہو جاتا ہے یہ کام اچھا اب دوسرا جو سوال تھا ورکنگ وومنز کی جانب سے یہ بہت تکلیفتی بات ہے ورکنگ وومن جتنے بھی میرے پاس سوال آئے ہیں خرچے کے حقوق پورے نہ کرنے کے یعنی یہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو تو تب بھی چلے وہ تو گھر میں بیٹھی ہیں اور ان کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں لیکن ورکنگ وومن بہت تکلیف میں چلی جاتی ہے جب وہ جوب بھی کرتی ہے اور پھر جوب کرنے کے بعد وہ گھر بھی دیکھ رہی ہے وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے اور پھر بھی اس پر شہر اعتماد نہیں کر رہا اس کو دو طرح کی نتکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تو یہ کہ شہر جو جنگ بچی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر ہم جوب پہ جاتی ہیں تو ہمارے شہر جو ہے وہ ہمارا فون بھی بہت چک کرتے ہیں اور ہم پہ شک کی ہر وقت ایک تلوار لٹکی رہتی ہے کس کا فون ہے اور کس سے مل رہی ہیں اس طرح کے پرابلم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خرچے میں پھر آ جاتا ہے کہ یہ تمہارے پیسے ہیں اور تم خرچ کرو اور جب عورت خرچ کرتی ہے تو پھر دیرے دیرے کیا ہے کہ مرد اپنا ہاتھ ہی اٹھا لیتا ہے اس میں سے تو یہ بہت ایک عجیب صورتحال ہو جاتی ہے اور یہ صورتحال پھر اتنی زیادہ بری ہو جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہیے کہ کچھ عرصے کی یعنی جیسے یہ کچھ میرے پاس میسیجز تھے جن میں کچھ عرصے کے لیے سپریشن بھی ہو گئی اب دوبارہ سے وہ آئی ہیں لیکن پھر بھی تعلقات جویں کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو رہے اور شہر کی زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پھر اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ کس حد تک عورت برداشت کرے اور کہاں تک اس کو اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے دیکھیں نکاح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک دوسرے کو حاصل کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شہروں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال لیا اللہ نے تو کہا ہے کہ جو پیسہ مرد کے لیے یہ حدیث کا مفہوم بیان کری ہوں کہ جو پیسہ تم خیرات کرو اس سے افضل ہے کہ وہ پیسہ جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا یعنی اس کی تو خیرات صدقہ خیرات جو وہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل قرار دے دیا گیا کہ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں اور دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ زیادہ صدقہ کیا کرو تو دیکھیں نا مرد کے لیے مرد کو لانے قوام بنایا ہے مرد کے لیے بیوی کے اوپر خرچ کرنا بچوں پر خرچ کرنا اس کا بہت عجر و سواب ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو definitely بیوی کے لیے تکلیف کا باعث تو ہے ہی وہ اللہ کے پاس بھی وہ مرد گناہگار ہے اب اس میں کیا ہے کہ بیوی جاب کر رہی ہے بیوی جب جاب کرتی ہے تو definitely مرد کے دل میں ایک بے فکری آ جاتی ہے کہ یہ اپنا خرچہ اٹھا رہی ہے پہلے تو بے فکری کی کیفیت آتی ہے پھر کیا آتا ہے کہ پھر تھوڑا سا وہ مجھے بیوی کی کمی چلی جاتی ہے کہ بات کیا بھی ہے اپنا تو اٹھا رہی ہے باقی بھی اس کے اوپر ڈاول دو تو پھر معاملہ خراب ہوتے سے تو اس زمین میں کیا ہے کہ جو بچیاں ہم لوگ اپنی بچیوں کو تعلیم دلواتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں اپنی بچیوں کو بھی educate کرنا ہے کہ ان کو بھی پتا ہو کہ ہماری حدود کہاں تک ہیں کہاں تک ہم نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے اور کہاں پر ہم نے برداشت نہیں کرنا کہاں پر ہم بیان کر سکتے ہیں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں ہم اس پر stand لے سکتے ہیں بڑوں کو family والوں کو اندر ڈال کے کہ یہاں پر میرے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں اور اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سہر کو جب جب ہم اتنا موقع دے دیتے ہیں ایک مرد کو بھی اس کو پتا ہے کہ بس سارے حق نے رہا اور اس کا کوئی حق نہیں ہے تو اس سے بھی پھر ہم تھوڑی سے ان کو زیادہ کھلی چھوٹ مل جاتی ہے جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سارے حق میرے نہیں ہیں جو اللہ نے حق رکھے ہیں جتنے حق مجھے اللہ نے دیا اتنے دیا تو اس میں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے بیٹی کو بھی اور بیوی کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرا حق جو ہے وہ اللہ نے کہاں تک رکھا ہے اس بارے میں وہ جو ایک مثال دیتے ہیں نا کہ سب سے اولین محبت وہ ہر انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے سب سے اولین وہ محبت ہے اور اس کے تابع پھر ساری محبتیں ہیں جب اس محبت کے اندر کوئی اور محبت آ جائے تو پھر مسائل خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب کیا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا محبتوں سے خراب ہوتا ہے پہلے تو یہ بات آ جاتی ہے کہ محبت میں بیوی بہت آگے چلی جاتی ہے اگر وہ پہلے دن سے ہی میرا بیوی یہ بات تیہ کر لیں اگر بیوی ورکنگ ہے وہ جوب کر رہی ہے تو پہلے دن ہی حقوق کو فرائض تیہ کر لیے جائیں کہ ہم نے اس پیسے کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو پھر مسائل نہیں پیدا ہوتے زیادہ بات میں اب کیا ہے کہ شروع میں محبت میں بیوی دیوانی ہے اور وہ دل و جان سے کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہے اور پھر وہ خود ہی اس حد پہ چلی جاتی ہے کہ اب اس کو اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی پہلے اتنی زیادہ حدود جو ہیں ہم دے دیتے ہیں کروس کرنے کی اجازت اور پھر بعد میں حد لگانی مشکل ہو جاتی ہے اگر شروع میں ہی حد لگا دی جائے کہ اس سے آگے بیوی کہہ دے کہ اس سے آگے میلے لیے وہ ہی بات مقدم ہے وہ ہی بات قابلے قبول ہے جو میرے رب کا حکم ہے تو پھر بہت سارے جو شہر ہیں وہ بگڑنے سے پہلے ہی صدرے رہتے ہیں یہ بہت جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بیوی نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا اس بات پہ تو پھر کیا ہے کہ پھر معاملات اتنے خراب نہیں ہوتے لیکن دونوں طرف کی بات ہے اگر بیوی سٹینڈ لیتی ہے اور اس میں پہلے سے سب کچھ تیع کر لیا جاتا ہے پھر مسائل نہیں ہوتے لیکن جب بیوی سٹینڈ لے کے پھر زبان کا غلط استعمال کرتی ہے تانہ تشنی شروع ہو جاتا ہے پھر یہ کہ میری کمائی سے سب چل رہا ہے تو جب یہ میں اندر آ جاتی ہے میں کا گت جو ہے وہ بہت نمائع ہو جاتا ہے تو پھر مرد جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا پھر جب میں آ جاتی ہے تو پھر اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے پھر لڑائی جگڑا رہ جاتا ہے تو اس چیز کو ہم نے جب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہے تو ہم نے اللہ کے جو حکم ہے ان کے اوپر بات کرنی ہے ہم نے اس میں اپنے نفس اپنی میں اور اپنی بڑائی کو نہیں لے کیا جب میں آ جائے گی کہ میں نے یہ کیا میں نے تم سے زیادہ کمائیا میں نے گھر چلایا میں نے بچے پا لے تو پھر شوہر کہے گا اب تم ہی کرو سب کچھ تو پھر شوہر بھی بگر جائے گا اور اللہ بھی براز ہو جائے گا اب ہم نے اس فرق کو سمجھ لے گا کہ میں نہیں نہیں آئے گی جو بھی ہوگا اللہ کی ہوگا اللہ نے یہاں تک آپ کو حق دیا آپ نے یہاں تک اپنا حق ادا کرنا اس سے آگے نہیں تو پھر بات فرق ہو جاتی ہے پھر وہ جب اللہ کو ہم درمیان میں لے آتے ہیں تو پھر برکت بھی رہتی ہے رحمت بھی رہتی ہے پھر روب بھی رہتا ہے پھر بیوی کی بات میں ایک ایسا دب دبا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے آگے بات نہیں کرسکتا ہے اللہ کے نام کی بڑی برکت ہوتی ہے اور عورتوں سے یہاں پر ہم عورتوں سے میں بھی ایک خاتوم ہوں کہ ہم سے یہاں پر یہ رہتی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر الفاظ کا چناؤں درست نہیں کر پاتے اور تھوڑا سا ہم یہاں پر اپنی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں اور جو میں کا بودھ ہے پھر وہ سب کچھ پاش پاش کرنے لگتا ہے اس چیز پر ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوں اس چیز کو ہم ایسے یعنی اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ ان کو پہلے ہی تیہ کر کے حل کیا جائے اور پھر اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا تو اس کو کچھ بڑوں کو کچھ فریقین کو درمیان میں ڈال کے حل کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم میں کے بودھ کے چکروں میں پڑ جائیں تانہ تشنی آ جائے تو پھر معاملہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے اچھا اب اگلی بات آگئی کہ عورت کی عبادت کی طرف رغبت اچھا اس میں یہ بہت کومن سوال ہے بہت ہی کومن سوال ہے اب اس سوال کو بھی ہم کسی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کریں اور بس یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایسے مسئلہ ایک دن میں نہیں حل ہوگا اس کے لیے ہمیں پورے کا پورا جو ہے نا پلیننگ کے ساتھ بڑی اقل مندی کے ساتھ اور بڑے فہم کے ساتھ اس صورتحال پر قابو پانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ صورتحال پیش آتی ہے اور ہر وقت آتی ہے یعنی ہر آپ دیکھیں ہر لیڈیز کا گروپ جو اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے جو خواتین دین سیکھنے آتی ہیں ہر گروپ میں دو چار خواتین ایسی ہوتی ہیں دو چار خواتین کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم سیکھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ بھی یہی سیم ہو رہا تھا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے اس کی بھی ٹپس بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت فہم کے ساتھ اس ہم نے حل کرنا ہے اب کیا ہے کہ دونوں میاں بیوی بڑی کیا کہنا چاہیے کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت زیادہ دینداری کی طرف دونوں نہیں ہے اب بیوی جو ہے وہ اس کو کوئی اچھی سی پیاری سی فرنڈ مل گئی وہ اس کو لے گئی درس میں لے گئی قرآن پڑھانے لے گئی تو زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو گئی اب جب تبدیلی آنا شروع ہوئی تو دیکھیں قرآن تو آپ پڑھ ہے نا قرآن تو عورت پڑھ رہی ہے مرد تو نہیں پڑھ رہا نا تو بیوی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں بدل نہیں تو شوہر بھی بدل جائے ایسا نہیں ہوگا وہ تو وہیں کھڑا ہے اس کو تو وہی والی بیوی چاہیے جس کے ساتھ اس نے اتنے سال گزار لے تھے اور اس نے تو وہ ساری نافرمانیاں دونوں نے مل کے کی تھی نا تو اب کیا ہے کہ وہ تو بتانہ تو بالکل ٹھیک بنتا ہے کہ کل تک تو تم ایسی نہیں تھی اور اب ایک دم سے تم ایسی ہو گئی ہو تو وہ تو اس کو تو شوق لگے گا ریفینیٹی لگے گا اب یہاں پر اگر عورت کیا ہے کہ یہاں پر اگر عورت کا رویہ جو ہے وہ ایک دم سے مخالفت کا آ جائے گا دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے ٹکرا ہو آ جائے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر وابلہ بہت خراب ہو جائے گا یہاں پر عورت کو بڑی فہم سے چلنا ہوتا ہے میں ایک ایسی خاتون کی آپ کو بات بتاؤں کہ اس نے جب اسی طرح دین کو سیکھنا شروع کیا قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے بھی وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ فرس ٹائم جب انہوں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ جا کے بڑا پیارا بایا خریدا اور بایا پہنا اور وہ بایا پہن کے بڑی خوشی خوشی گھر سے کہیں جانا تھا شوہر کے ساتھ بیتری ہیں اور انہوں نے شوہر کی گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں تو شوہر نے ایک دم سے کہا کہ نہیں تم تو میری گاڑی میں اس علیے میں نہیں بیٹھ سکتی ہے جاؤں پہلے یہ چینج کر کے ہو تو مطلب کچھ غلط الفاظ بھی بولے اس نے تو کیا ہے کہ کچھ ہماری عبائے والیوں نے ایسے میں اب کیا کہوں کہ کچھ ایسے حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو عبائے بدناہام ہوئے اور دوسرا تصویح پڑھنے والوں نے اور وظائف پڑھنے والوں نے کچھ ایسی جادوگروں کی اور چلدہ کشوں کی کہہ لیں کہ دامن کو تھام لیا ہے جیسے وہ الٹے سیدھے پیر فقیروں کے چکروں میں پڑھ گئی ہیں جالی لوگوں کے جس کی وجہ سے گھروں کو تباہ کیا انہوں نے اور وہ اب کیا ہوا کہ اب عبائے والیاں جو کسی وقت کسی زمانے میں ایک پردہ دار عورت کو دیکھ کے مرد جو ہے وہ رستہ دے دیا کرتے تھے سر جکھا لیا کرتے تھے آج ایسے کہ اب آیا ہی ایک سوالیاں نشان بن گیا بلکل اسی طرح کسی وقت اگر ایک عبادت گزار عورت کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ عزت کیا کرتے تھے تو آج کیا ہے کہ ہم نے اپنی خوشات نفس کو پورا کرنے کے لیے چلے شروع کر دیئے ایسے وظیفیں شروع کر دیئے کہ سوالیاں کہ آپ میں آجائے اور ایسے کیا کہنا چاہیے ایسی حرکتیں ہم نے شروع کر دیئے کہ ہم پکڑے بھی گئے پھر وہ ساری خواتین پکڑی گئی ایسی حرکتیں کر دیئے تو کیا ہے کہ وہ بدنام ہو گئیں جب وہ بدنام ہوئیں تو پھر یہ تو شیطان کا کیا کہنا چاہیے دور ہے نا تو وہ تو پھر پورے پورے معاشرے میں بدنام ہوئی کیا کہ ابائے کو بھی بدنام کر دیا گیا اور تصویح پکڑنے والی کو بھی بدنام کر دیا گیا تو اب جب ایک عورت بہت خلوص نیت کے ساتھ دین کی طرف رغبت اس کو ہوتی ہے تو اب اس کو یہ ایڈوکیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ بی بی اب تم نے بہت فہم کے ساتھ چلے یہ جو تمہیں اللہ سے محبت ہوئی ہے نا یہ جو تمہیں دین کی طرف رغبت ہوئی ہے یہ باقی گھر والوں کو نہیں ہوئی یہ صرف تمہیں ہوئی ہے یہ تمہاری کیفیت ہے اور تمہیں اللہ سے محبت ہوئی ہے اور محبت کیا کہتی ہے محبت تو رازدار ہے محبت تو راز بانگتی ہے نا محبت تو چھپی ہوئی چیز ہے اب ہم سے یہاں پر کیا غلطی ہو جاتی ہے خواتین سے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نیک ہو گئے اب ہم نے تو بایا بھی پہن لیا ہم نے تو فیشن بھی چھوڑ دیا ہم نے تو سلیوز بھی پھونی پہن لی تو اب کیا بھی تو ساری بنا گار ہے اب ہمارا ایک دم سے دیکھیں دونوں ہاتھوں سے تالی بجھ رہی ہے اب ہمارا رویہ بھی دم سے سخت ہو جاتا ہے ہم شوہر پہ بھی تنقید تم نمازیں نہیں پڑے ہو تم ایسا کر رہے ہو شوہر پہ بھی تنقید بچوں پہ بھی تنقید اور گھر کا محول کیا ایک دم گھر کے محول میں ایک ایسا ہیجان برپا ہو جاتا ہے ایسی حلچل مات جاتی ہے کہ وہ بچے تو اگر چھوٹے ہیں تو وہ نہیں بولیں گے تو پھر شوہر تو برداشت نہیں کرے گا تو پھر شوہر تو یہی سنائے گا جو کہ سنایا جا رہا ہے تو اس میں جو تربیت کرنے کی چیز ہے خواتین کی وہ یہ ہے کرنے کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ جو خواتین درس کی طرف آئیں قرآن سیکھیں دین کو سیکھیں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی ہم سکھائیں کہ جب آپ نے اس طرف آنا ہے تو بہت ہی فہم کے ساتھ عقل مندی کے ساتھ کہا گیا نا کہ اس کو بڑی دانش مندی کے ساتھ جو ہے ہم نے اس تبدیلی کو اپنے اندر ابزورب کرنا ہے جب یہ تبدیلی ہمارے اندر ابزورب ہو جائے گی ہماری نماز جو ہے اگر ہم پہلے نہیں نمازیں پانچ بڑھے تھے اب ہم نے اب پڑھنی شروع کی ہے اب پانچ وقت نماز کے ٹائم پہ گھر میں ہم شور برپا نہیں کریں گے کیونکہ وہ گھر کا محل وہی پرانا آ رہا ہے ہم نے خاموشی سے تبدیلی لانی ہے ہم نے ایک دم سے تبدیلی ہم نہیں لاسکتے اس کے لیے ہمیں پڑی سبر سے چلنا پڑے گا بہت سبر کے ساتھ ہم نے اپنی نمازیں پوری کرنی ہے اور گپے لگ رہے ہیں ٹی وی دیکھا جا رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو نماز کا ٹائم میں تو میں نے اٹھنا ہے ان کو ایک دفعہ سب کو کہہ دینا ہے لیکن کیا ہے کہ فورس ہم نہیں کر سکتے ہم آرام سے کہیں گے جائیں گے ہم اپنی نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ سارے کا سارا محول جو ہے وہ پیچھے سے ڈویل پا رہا ہے اب اس کو ایک دم سے ایک اکیلی عورت نہیں بدل سکتی اگر وہ اکیلی بدلے گی تو پھر یہی ہوگا جو ہوگا پھر یہی لڑائیاں ہوں گی پھر یہی والے لمبے لمبے میسجز آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ رازداری سے جانا ہے اپنی نماز پڑھنی ہے اور اپنی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے باقی سب کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر جب کیا ہے کہ یہ سارا کام ہم بہت رازداری سے کریں گے بہت رازداری سے کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ جو اللہ کا دین ہے نا اس میں پڑی قوت ہے جب یہ نور نماز کا نور قرآن کا نور کسی فرد کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ارد گرد ضرور روشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تبدیلی نہیں آتی تبدیلی ضرور آئے گی رائم لگے گا وقت لگے گا تو اس وقت کا سبر کے ساتھ انتظار کریں ممکن ہے کہ ہماری لائف میں نہ آئے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری دعائیں اپنے رب سے اپنی اولاد کے لیے اپنے پیاروں کے لیے کہیں نہیں گئیں وہ اللہ ضرور قبول کرے گا ہو سکتے ہم نہ آ رہے تب یہ بدل جائے ہم نے بھی تو اگر اپنی زندگی کے پینتیس سال پچیس سال نافرمانی میں گزارے اللہ کی تو اس وقت ہمیں نہیں پتا چلا رہا تھا قرآن کیا کہتا ہے ہمیں بھی تو کسی ایج پہ جا کے پتا چلا ہے نا اگر مجھے فورٹیز میں جا کے پتا چلا ہے کیسے یہ توقع کرلوں کہ میری بیٹی کو بیس سال پیس سال جیسے بیس سال یا اگر مجھے پچاس میں پتا چلا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری بیٹی نے مجھے جس ہنڈیے میں دیکھا ہے اب ایسی بہت ساری ماں کے میسیجز آتے ہیں کہ وہ جن کی بیٹی آپ سوال کرتی ہیں کہ ماں ہم جب تمہاری پیکچرز دیکھتے ہیں تو آپ تو ایسی تھی تو اب آپ نے یہ کیا ڈھونگ رچایا تو مطلب وہ ماں کے لیے پڑی تکلیف کی بات ہے وہ ماں کے لیے کیوں تکلیف کی بات ہے اس لیے کہ ماں نے ایک دم سے ان کو کیا کیا کہ ان کو پریشرائز کر دیا کہ تم ایک دم سے بدل جاؤ اگر ماں کو بدلنے میں چالیس پہ چار سال لگے ہیں تو بیٹی کیسے ٹونٹیز میں بدل سکتی ہے نہیں بدل سکتی ہے ہاں اگر اللہ چاہے کوئی دعا لگ جائے تو بدل جائے لیکن فورس فولی کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس بات کو ہم نے بہت سمجھداری کے ساتھ بہت اقلمندی کے ساتھ لے کے چلنا ہے اور چونکہ یہ جو بات ہے کہ شوہر ہاتھ میں تصویر دیکھ کے یہ کہتا ہے کیونکہ وہ سنتا ہے اردگیر سے اس معاشرے میں رہ رہا ہے نا وہ اردگیر سے سنتا ہے کہ اس کے وہ فلانی اور جو فلانی فلانی کے گھر یہ وہ سب کچھ دیکھتا ہے وہ روز دیکھتا ہے وہ ہم سے زیادہ ویرنیس اس کو ہے تو وہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ پھر اب تو میں ایسے لوگوں کی باتیں میں سن کے راند لوگوں کہتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے جو دیندار ہیں ان سے ہمیں بے دین گھر والی ہیں اچھی یہ جو آج کل کی وظیفے پڑھنے والی ہیں نماز میں کم از کم وہ جادو ٹونوں میں تو ملوث نہیں ہے اب تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں خرابی تو ہوئی ہے نا بدنام تو کر دیا گیا نا تو خواش نفس میں تو عورت بھی بہت آگے نکل گئی نا پہلے اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کرتا تھا تو وہ کچھ سبر کرتی تھی کچھ روتی تھی کچھ پردہ رکھتی تھی تو آج کی عورت تو ایسے نہیں کرتی آج کی عورت کو اگر شوہر تھوڑی سی بھی ذاتی کرتا ہے وہ تو فوراں سب سے پہلے اٹھ کے کیا کرتی ہے سب سے پہلے اٹھ کے وہ یوٹیوب پہ وزیفہ مہتی ہے اس کی زبان بندی کا اگر یوٹیوب سے نہیں ملے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح کسی ایسے بندے سے لنک اپ ہو جائے گی جو اس کو کوئی تعویز شویز بھیج دے گا اور پھر کیا ہے کہ پھر وہ پکڑی بھی جائے گی اور پھر جو الٹے سیدھے کام ہوں گے تو اس سے کیا ہوا اس سے بد اتمادی کی فضاء جو ہے میاں بی بی میں گھروں میں پیدا ہو گئی گھروں کے محول دیکھیں ایک گھر ہے اب وہ ہر بندہ تو چاہے گا نا میرا گھر محفوظ رہے ایک تو بے دینی ہے گھر میں چل لیں وہ کہیں گے ہمیں بے دینی کبول تو جادو گری میں ملوث اگر آج ہم دیکھیں تو خواتین زیادہ ہوئی تو یہ شعور کیا ہے کہ خواتین کو دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ ہمارے اوپر مسائل زندگی میں آر رہے ہیں تو ہم نے اپنے حالات کو عقل کے ساتھ زمانے کے مطابق حل کرنا ہے نہ کہ ہم فٹا فٹ کوئی جنتر منتر پڑھ کے تو ایک دم سے کایا بلٹ دے ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے زندگی تو امتحان ہے اس زندگی نے تو ہم سے امتحان لینا ہی لینا اور ہر شخص جو ہے وہ ہر وقت حالت امتحان میں ہی ہے اپنی اپنی جگہ ہر کوئی امتحان اور تمہیں جو مصیبت پہنچے اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے تو اب اس وقت ہم جس تکلیف میں ہے نا اگر ہم اس کی رورس میں جائیں تو کہیں پیچھے نہ پیچھے ہمیں عورتی قصوربار نظر آتی ہے ہر کیس میں میں نہیں کہتے ہوں لیکن کہیں نہ کہیں غلطی ہم سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہے کہ پھر پکڑ آ جاتی ہے اب جب پکڑ آ گئی اور اگر اس پکڑ میں کیا ہے کہ بدنامی آ گئی کیونکہ معاشرے میں سب ابائے والی بدنام ہو گئی معاشرے میں سب تصویر پکڑنے والی بدنام ہو گئی تو اب جو اس میں سے ٹرو ہے جو سچا مسلمان بننے کا مسافر ہے وہ کیا کریں وہ انتہائی رازداری کے ساتھ انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنا یہ سفر تہہ کریں ٹھیک ہے وہ ایک دم سے پورے گھر کو اور پورے محول کو بدلنے کے لیے ڈنڈانی وہ ہاتھ میں پکڑے گا اگر پکڑے گا تو سب کچھ تحس نحس ہو جائے گا سب بھرباد ہو جائے گا مسائل اور بڑھ جائیں گے جتنے بڑھیں اس سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے اس وقت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں انہیں اپنے تک پہنچنے کا رستہ دکھاتا ہے اور جو عورت یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں تصویب کرتی ہوں میں شوہر کے سامنے عبادت نہیں کر سکتی تو شوہر کے سامنے نہ کرے عبادت پانچ وقتی نماز پہ تو شوہر نہیں تنگ کرے گا وہ تو چھپ کر کے جا کے بڑھ کے آ جائیں لیکن کیا ہے کہ دل کہتے ہیں کہ سب کچھ بھی وہ کرے گی وہی جو وہ پہلے کرتی تھی لیکن پراہت کے ساتھ دل کی کیفیت مدل جائے گی اور دل میں کون آ جائے گا دل میں اللہ آ جائے گا دھیان اللہ کی طرف رہے گا تو پھر کیا ہے کہ پھر اس کا جب دل اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے اس مسئیبت سے نکلنے کا رستہ بنا دی اب ایسی خواتین بھی ہیں ساتھی پرانی ساتھی ہیں جو جن کے اتنے اسی طرح کے مسائل تھے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت آیا کہ وہی شوہر جو اس کے فجر بڑھنے پر غصہ کرتا تھا وہی شوہر تحجد گزار بڑھ گیا ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خواتین تو کیسے تبدیلی آئی ان کے صبر سے اس تقامت سے اور ان کی خاموشی سے سب کچھ بدل گیا نا وقت لگتا ہے بدل جاتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ اب میں نے تصویر پکڑ لیا ہے اور سب میری واوا ہونی چاہیے اور سب کہیں یہ تو بڑی نیک ہے تو اگر اب یہ سوچیں گے تو پھر مسائل بڑھیں گے مسائل کام نہیں ہوں گے اور زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ریلیشنز میں اس میں جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور ہم اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ ہم لوگ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پلکل نارمل ہونی چاہیے اس میں پرابلمز نہیں آنے چاہیے ہیں جہاں جہاں پرابلمز آتے ہیں وہاں وہاں ہم بہت زیادہ انگزائیٹی مجھے لے جاتے ہیں ہم ایک دم سے سب کچھ درست کر لینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ جان لیں ان لوگوں میں سے کون ایمان والا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آج اچھا ہے آج اگر ایک شوہر ہے اور اس کے ساتھ آپ کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں تو کل کو کیا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ریلیشنز جو ہیں یہ خراب اچھے یا اگر آج بہت اچھے ہمارے معاشی حالات ہیں تو کل کو وہی معاشی حالات ایک دم سے بگڑ سکتے ہیں آج ہمارے بچے بہت اچھے ہیں کل کو کوئی ایک بچہ جو ہے وہ کسی غلط رستے میں جا سکتا ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی امتحان نہیں آئے گا ہم پہ بھی امتحان آسکتا ہے اور ہر بندے پہ آتا ہے امتحان وقتاً فوقتاً کبھی اللہ کہہ رہا تھا وَتِلْكَلْ اَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا اور ہم انہیں ایام کو بدلتے رہتے ہیں کبھی کسی وقت کوئی کسی وقت کوئی دوسرا امتحان میں ہوتا ہے اس لیے کسی کو امتحان میں دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بہت برا تھا دیکھا کیسے پکڑ آئی ہے نہیں ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی ہم اپنی اگر ہم مسئیبت میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم پہ مسئیبت آئی ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے ہم نے کہنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے پھر ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم نے اس کی وجہ ڈونی ہے کیونکہ اللہ ابھی ہم نے جو آیت پڑی اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آتی ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نیمتیں بڑا فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے تو دے کے بھی ازمار ہوتا ہے تو جب کیا ہے کہ جب دے کے ازمار ہوتا ہے تو ہم پھر اس میں تھوڑا سا ہم پہ ہم سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا پھر ہم پہ وابال پڑ جاتا ہے اور سب سے جو وابال ہم پہ پڑتا ہے وہ کیا ہے ہماری بدنیتیوں کا پڑتا ہے ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے نیتی نہیں تو اس کا بھی وابال پڑے گا پھر کیا ہے اور میرے اوپر مصیبت ہیں میں پس گئی ہوں اور وہ بڑی اچھی میری بہن یا میری بھابی یا جو بھی رشتہ ہے وہ بہت اچھی لائف گزار اس کا تو شہر بھی بہت اچھا اس کا تو بچے بھی بڑے اچھے ساری مصیبتیں میرے میں تو ایسا بھی نہیں ہیں یہ بات یہ الفاظ ہمیں ہر طرف سننے کو ملتے ہیں اور ہمارے اندر سے بھی یہ آوازیں آتی رہتی ہیں جنہوں کو ہم وقتاً فوقتاً دبانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب قرآن پڑھا تو قرآن نے تو کہا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أُسْآهَا کہ اللہ کسی جان کو اس کی غصت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا تو جو امتحان میرے پہ آیا اس امتحان کو اٹھانے کی صح جانے کی مجھ میں استطاعت تھی تو آیا اور کپیسٹی بڑھا دیتا ہے جب آتا ہے نا تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے وہ اضمائش ہوتی ہے بہت کچھ دینے کے لیے آئی ہوتی ہے ابھی جو ہماری بہن نے بات کی نا کہ اگر اللہ نے تو کہا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے نیک بیویں ہیں ٹھیک ہے نا تو سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک عورت ہے اور وہ اللہ کو بھاگئے بھاگئی اور وہ اتنی پیارا سا اس کا دل تھا تو اللہ نے اس کو پتہ نہیں کونسا مقام دینا تھا کہ اس کے اوپر یہ امتحان آ گیا کہ اس کو شوہر برا مل گیا اب کیا کہ اب اس امتحان میں اگر وہ حضرت آسیہ کی طرف دیکھ لے تو وہ تو فیرون کا ظلم کون نہیں جانتا کتنا ظلم تھا فیرون کا تو اس میں حضرت آسیہ جو ایمان کے ساتھ گزر گئے اور قرآن میں جو آیات آتی ہیں کہ کس طرح وہ اس ظلم میں ہی ان کی وفات ہوتی ہے شہدت ہوتی ہے ان کی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرا جو ہے وہ اپنے پاس تم گھر بنانا تو اللہ نے قرآن میں اس حضرت کا ذکر کر دیا تو مطلب کہ بہت بلند مقام کسی کو عطا ہونا ہوتا ہے بہت بلند مقام تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو ان مسیبتوں اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اگر کوئی بہت نیک بی بی اور بہت برا شہر اس کو مل گیا اور بی 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 بہت نیک ہے تو اس بی بی کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے میرا یہ امتحان آگیا دیکھیں کسی کو مشکل امتحان آتا ہے زندگی میں اور کسی کو بہت آسان آتا ہے جتنا مشکل پیپر ہوگا تو پھر اس کا جو عجر ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہوگا وہ پتہ نہیں ہے رب نے اس عورت کو اپنی کون سی قربت کی منازل دینی ہے کون سا قربت دین ہے رب نے اس کو تو جو اس پہ اتنا مشکل امتحان آیا اور پھر اس مشکل امتحان میں دیکھیں کسی ایسے شخص کو اگر وہ برداشت کر رہی ہے سبر کر رہی ہے اس کے اوپر تو اللہ نہیں دیکھ رہا اللہ بھی تو دیکھ رہا اللہ تو بڑا قریب ہے اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مردوں کو ڈرائیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرنے سے بہت سخت جس میں کہا گیا کہ اپنے گھر والوں کے بارے میں تم ڈرتے رو اور بیویوں کے بارے میں ڈرو اور جب ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو خطبہ نکاح میں جو آقا علیہ السلام جتنی آیات پڑھتے تھے وہ ساری کے ساری آیات میں اگر ہم غور کریں تو اتقو یہ لفظ آیا ہے اتقو کہ تم ڈرو تم ڈرو یہ ایسا ریلیشن ہے جس میں اللہ بار بار اپنا خوف دلا رہا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مرد جس کو جس کو بھی قوت دی گئی ہے وہ پامالی کر سکتے ہیں اللہ کے حکموں کی تو کیا ہے کہ ڈرنی کا حکم دیا گیا اور اگر وہ نہیں ڈر رہا تو اس کی تو پکڑ ہے ہی ہے لیکن دوسری طرف جو عورت اللہ کے لئے سبر کر رہی ہے کیونکہ وہ اس عورت کو اختیار ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے ایسا نہیں ہے کھلا کا رسط تو کھلا ہے اگر تو وہ چھوڑ گئی اس کو اختیار ہے لیکن اگر وہ یہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور سبر کرتی ہے اور اس کے عہبوں پر پردہ پوشی کرتی ہے دو باتیں آگئیں ایک تو اس کو برداشت کیا اس پر سبر کیا اور پھر اس کے عہبوں کی پردہ پوشی کی یہ آسان کام نہیں ہے مردوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں وہ عورتوں کی بہت زیادہ باتوں میں ان کی پردہ پوشی کر لیتے ہیں لیکن عورتوں کے اتنے بڑے دل نہیں ہوتے آپ دیکھیں عورتیں جہاں بھی بیٹھیں کہیں نہ کہیں سے ہمارے موہ سے جو کیا کہنا چاہئے کوئی نہ کوئی بات ایسی ناشکری کی نکل لی جاتی ہے کیونکہ عورت کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے اس کا دل بھی اتنا بڑا نہیں ہے یہ مردوں کو اللہ نے بہت بڑے دل دیا وہ بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں اور کر کے پھر بھی صبر کے ساتھ ان کو تو زیادہ آسان ہے چھوڑ دینا لیکن پھر بھی ان کی جو برداشت کا لیول ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ چیز زیادہ رکھی ہوئی ہے تو بس یہ باتیں آگئیں کہ ہمیں عقل سے اور سمجھداری کے ساتھ اور بڑے تدور کے ساتھ جو ہے اس صورتحال سے نکلنا چاہیے اور جو معاملہ دنیاوی معاملات ہیں ان کو ہم دنیاوی طریقے سے حال کرنے کی کوشش کریں اور شوہر کی محبت شوہر ہمارا بجازی خدا ہے یہ ہمیں بہت یعنی جب سے شادی ہوتی ہے ہمیں یہ ازبر کروانا دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمارا یہ بجازی خدا ہے ہمارا خدا اللہ ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور ان کے ساتھ ہماری محبت یہ اولین ہے اس محبت کے آگے کوئی اور محبت آئے گی اور اس محبت کے اوپر ہم اس محبت کو فوقیت دے دیں گے تو پھر کیا ہے پھر ازمائش ضرور آئے گی چاہے اولاد کو فوقیت دیں تب بھی ازمائش آتی ہے اگر شوہر کی محبت کو فوقیت دیں تو تب بھی ازمائش آتی ہے تو ان محبتوں کو کٹیگری وائز رکھنا یہی ہمیں سکون دیتا ہے جب ہمارا ضمیر ہمارا دل اس بات پر متمین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں اور میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا میں نے شوہر کے حقوق میں کچھ ایسا غلط نہیں کیا تو وقتی طور پر شوہر کی طرف سے کچھ پریشانی آ بھی جاتی ہے کسی کی نظر ہمیں بری نظر کسی نے کوئی ہمیں جادو کروا بھی دیا تو وہ سب وقتی ہوتے ہیں مومن کی جو زندگی کی روٹین اللہ نے دی ہے پانچ وقت کی نماز قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسنون دعائیں ہمیں بتا دی آپ نے ہر چیز کے لیے دعا بتا دی اگر ہمارا صرف اور صرف ان دعاوں پر ہماری روٹین بن جائے پانچ نمازیں ہماری ہو جائے ہم پاکیزگی کا خیال رکھیں نہ پاکیز سے ہم دور رہیں ٹھیک ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے جادو ہیں بد نظری ہے نظر لگا دینا حسد کی آگ یہ سب اپنی موت آپ ختم ہو جاتا یہ بالکل ایسے یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھے کہ ڈیلی لائف میں ہمارے اوپر کتنے بیکٹیریا کتنے جرمز ہیں جو ہمارے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم بیمار نہیں ہوتے کیا ہے کہ ہمارا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے وہ بڑا سٹرونگ ہوتا جب تک کہ کوئی بہت بڑا بیکٹیریا یا کوئی بہت بڑا جراسی میں حملہ نہ کرے چھوٹے موٹے تو ہم روز آتے ہیں روز مر جاتے ہیں بالکل اسی طرح مسلمان کا جو ایک حفاظتی اورہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اگر وہ پانچ وقت نماز پڑھے قرآن پاک پڑھے جو ہی حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھے اور اگر اس کو شک ہے کہیں پر بد نظری کی کوئی حسد کی کوئی کیا کہنا چاہیے نظر کوئی ہمیں لگا رہا ہے یہ شکوک ہوتے ہیں اگر کوئی صرف شک ہے تو پھر اس کے لئے کیا ہے کہ پھر اس کے لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلم دعائیں بتائی ہیں وہ آپ کسی بھی آپ اپنی زندگی میں ایک اچھی لائف گزارنے کے لئے ہمیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی منٹور بنا لیں کوئی ایک فرد ہمیں مل جائے گا زندگی میں جس سے ہم وابستہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ صحیح سنت پر صحیح اسلام پر ہے تو ہم پھر اس سے اپنے یہ جو چھٹ چھٹے پرابلمز ہیں ہم ان سے پوچھ کے اپنا خود ہی علاج کر سکتے ہیں کچھ حسنی ہے کہیں جانے کی کچھ تعویز دینے کی کچھ دم کرانے کی ہم خود اپنا علاج کر سکتے ہیں یہ دعائیں ہم پڑھیں ہر نماز کے بعد حفاظت کی بدنظری کی اور ہر نماز کے بعد ہم موستین پڑھیں فلق اور ناس اور آج دل پرسی تو یہ سارے جادو روز ہوں گے روز ختم ہو جائے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا ہمارا آورہ سٹرونگ لے گا صرف وجہ کیا ہے ہم سٹرونگ نہیں ہیں ہمارا ایمان سٹرونگ نہیں ہے بس جب ہمارا ایمان سٹرونگ ہو جاتا ہے سب کی پڑھ جاتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہماری تربیت نہیں ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم ناسمجی میں بہت کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں اور جب ہم بہت کچھ غلط کر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پھنستے چلے جاتے ہیں پھر ہم اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے اور غلط کرتے ہیں اس اور غلط میں کیا ہے کہ ہم غلط قسم کے وظائف کر لیتے ہیں ہم غلط قسم کے لوگوں کے پاس سلے جاتے ہیں ہم تعویزات کو گھر لاکر رکھ لیتے ہیں اب آپ لوگوں کو نئی اندازہ آنکی جو تعویزات ہم گھر لاکر رکھتے ہیں ان تعویزات کے ساتھ کیسے کیسے موکل ہوتے ہیں کیسی کیسی جادوگریہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود اپنے گھروں میں لاکر رکھتے ہیں اپنے بیر رومز میں رکھتے ہیں اور پھر کیا آتا ہے کہ پھر زندگی میں مسائل 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 شروع ہو جاتے ہیں پھر اس میں بہت ساری باتیں اور آ جاتی ہیں جب ہم اس چیز کو ڈیپ لی دیکھتے ہیں اس آیت کو ہم سمجھ لیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے میرے ہاتھوں کی کمائی ہے تو پھر ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں لیتی ہم ہموشی سے بیٹھیں دو نفل پڑھیں لا تو توبہ کے اللہ سے توبہ تغفار مانگیں اور بیٹھ کے سوچیں اپنے اس گناہ کو پکڑیں پکڑ کے اللہ کے آگے پیش کریں کہ اللہ یہ گناہ ہوا تھا یہ معاف کر دے اللہ یہ بھی ہو گیا تھا یہ بھی معاف کر دے ایسے نہیں کہ اللہ جو جو کیا معاف کر دے نہیں ایک ایک کو پکڑ کے لانے ایک ایک کی معافی مانگیں اقبالی وچھرم من جائیں ہم توبہ کریں بہت زیادہ توبہ کریں اللہ کے آگے اور پھر ایک ایک گرہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے پرانی زندگی میں دیکھ کے آئے ہیں ایک ایک گرہ کو خود بیٹھ کے ہم کھولیں تو پھر وہ کھل جائیں گے اور اللہ غفور الرحیم ہے صرف تعلق اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا مضبوط کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددکار ہے ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور آپ لوگوں کے